ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کو حضور نے ارشاد فرمایا اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ میرے صحابہ بتانا تمہیں میں بہترین عمل کے متعلق نہ بتاؤں سب سے بہترین عمل کیا ہے اَلَا اُنَبِّئُ خَبَرْدَار اَلَا اُنَبِّئُكُمْ تمہیں میں اطلاع نہ کروں خبردار نہ کروں بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ بِهْتَرِينَ عمل یہ نہیں وَأَزْقَاكُمْ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وہ تمہارے مالک کی بارگاہ میں بڑا پکیزہ عمل ہے بہت پکیزہ عمل ہے وَأَرْفَعِحَا فِي دراجاتِكُمْ اور تمہارے دراجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ زَاحَبِ وَالْوَرَقِ اور فرمایا کہ وہ اتنا اچھا عمل ہے کہ سونا چاندی خرج کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے زیادہ بلندی دراجات کا باعث بنتا ہے تم اللہ کے رستے میں سونا اور چاندی خرج کرتے ہو اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے اور فرمایا ایک اور بات سنو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہو نا مدان جنگ میں جا کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہو تلوار پکڑتے ہو تم اس سے لڑتے ہو وہ تمہارے ساتھ لڑتا ہے یہ بڑا افضل عمل ہے اللہ کے رستے میں جہاد جہاد فی سبیل اللہ بڑا فضیلت والا عمل ہے فرمایا فضیلت والا عمل ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل بتاؤ اب وہ گنتے جائیں کتنے فرمایا بہترین عمل پاکیزہ ترین عمل درجات میں بلندی کا باعث بننے والا عمل اور فرمایا سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل پانچ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی اکرام بہلے ہی متوجہ تھے مزید متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم بات فرما رہے ہیں وہ کون سا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنا زیادہ اس کا رتبہ اور مقام ہے ارض کی یا رسول اللہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے آپ ارشاد فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہ جتنی چیزیں تمہیں بتائی ہیں ان سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اتنی زیادہ فضیلت والا عمل ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی دونوں صحابہ فرماتے ہیں ہم موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے ہمارے سامنے یہ بات بتائی تاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جس جگہ پر چند بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا وہ جگہ وہ مجلس اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور فرمایا حفتہم الملائکہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جاؤ اور جس مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے اس کو سارے کے سارے اپنے گھیرے میں لے لو اللہ کے فرشتے آتے ہیں سارے کے سارے گھیرے میں لے لیتے ہیں وغشیتهم الرحمہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب کے اوپر اپنا سایا کر دیتی ہے چاہ جاتی ہے سب کے اوپر غشیتهم الرحمہ حفتہم الملائکہ فرشتے گھیرہ میں لے لیتے ہیں رحمت چاہ جاتی ہے اور فرمایا اللہ کریم اس محفل میں پھر سکون نازل مرماتا ہے اللہ کریم اس شخص پہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کریم اس پر سکون نازل فرماتا ہے اور قرآن مجید میں آیاء مقدسہ ہماری توجہ دلاتی ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے